اگر آپ سستے ہوتل کے چکر میں اویو سے ہوتل بک کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ذرا سمل کے ہوتل پہنچنے پر آپ کی بکنگ لینے سے ہوتل منا بھی کر سکتا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اویو اور اس کے نعرہ چل رہے ہیں پارٹنرز ہوتلوں کی آپسی جھگڑی کی وجہ سے دراصل جن ہوتل مالکوں نے اویو ہوتل کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اب اویو کی بزنس پالیسی سے کافی وہ نعراض ہیں اس لئے انہوں نے اویو سے ہوتل بکنگ لینے سے منا کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے نئے سیرے سے بکنگ کرنے کو کہا جا رہا ہے ہوتلز اویو کے فلور پرائس بھاری ڈسکاؤنٹ ڈھیروں چارجز اور بڑھتے کمیشن کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں ہوتل مالکوں کا کہنا ہے کہ اویو کے ساتھ کانٹریکٹ ایک طرفہ ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کمائی کے نام پر کچھ بھی نہیں آتا جسے ہوتل چلا پانا مشکل ہے اویو کے بزنس پالیسیز کے خلاف ہوتل مالکوں نے اکھٹا ہو کر اپنی آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے پچھلے ہفتے گروگرام بریلی کے ہوتل اسوسییشن نے اویو کے خلاف پردشن کیا تھا سرکار کے سو دن کے ایجنڈے میں نئی ریٹیل پالیسی پر بھی زور ہے سرکار نے نئی ریٹیل پالیسی پر سبھی پکشکاروں سے سجھا مانگے ہیں پورے دیش کے لیے سرکار پہلی بار ریٹیل پالیسی لانے جا رہی ہے اس پر ہم نے بات کی ریٹیلرس اسوسییشن آف ایڈیا کے سی ایو کمار راجگو پالن سے ہم نے یہ مانگا ہوا ایک سرکار سے کہ الگ الگ چیزیں ان کے بارے بات کی ہیں لیکن ایک ضرور ہے کہ ease of doing business چاہیے اور اس میں جو ہے آج کے دن میں اگر کوئی بھی جو ریٹیلر ہے انہوں نے اگر اپنا ایک دکھان کھولا ہوا ہے تو اس میں ان کو الیک طریقے کے لائسنس کا ضرورت پڑتا ہے اور پھر جو ایک لائسنس راج کا کام ہو جاتا ہے ان کے یہاں پر تقریبا 48 میرے حساب سے 48 لائسنس ہوں گے جو ریٹیلرس کو اپلائی کر کر کے لینا پڑتا ہے تو آپ ہی سوچیں کتنے سارے لوگ آتے ہیں سنگل ونڈو کلیرنس کے علاوہ اور کون سے مکھیم مددے ہیں اگر آپ بتا پائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ریٹیل پالیسی میں ہو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ریٹیلرس ہوں ان کو موڈرنیز کرنے کے لیے سارکار ہلپ کریں کیونکہ کچھ ریٹیلرس ایسے ہیں جو کود اپنے پاکٹ سے تو پیسہ نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں پر سارکار کا ضرور ہلپ چاہیے ہوگا کئی ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ سکلنگ کرنا چاہیے کچھ دکانوں بڑے سالوں سے دکانداری کر رہے ہیں لیکن اس کا سکلز کمپریٹ نہیں ہے اور وہاں جو کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کا بھی سکلز کمپریٹ نہیں ہے تو سکلنگ کے لیے بھی ہلپ مل جائے گا وہاں سرکار کی طرف سے ہماری طرف سے بھی دونوں اور سے ہم کو کام کرنا پڑے گا وہ بھی ہم نے ایک سجاو رکھا ہوا ہے پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اگر الگ الگ جگہوں میں دکانیں بننا ہے اور اس کو صحیح طرح سے سٹرکچر کرنا ہے تو ایک انفرسٹرکچر کی اور بھی دیان دینا چاہیے پی پی بی موڈل میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی مشہور ڈیری برانڈ فونٹیرہ بھارت میں لانچ ہو گئی ہے فونٹیرہ کے پروڈکٹ بگ بازار میں ملیں گے فونٹیرہ کے پروڈکٹ آج سے مومبئی سمیت مہاراشت کے کچھ علاقوں اور ساؤتھ انڈیا میں بکنی شروع ہو گئی ہیں فیچر گروپ کے سی او کشور بیانی اور فونٹیرہ ڈیری کے سی او سونل سیٹیس ایکسکلوز سے باتشت کی ہمارے سموادہ تھا سورپ پانٹیل انڈیا میں ڈیری مارکٹ کا جو سائز ہے اور جو پوٹینشل ہے آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ 176 بلین لیٹرز کنزیوم ہوتا ہے اور آگلے آنے والے 6-7 سال میں 80 بلین لیٹرز اور ایڈ ہوگا جو چائنہ کی گروت کے ایسٹیمیٹ سے ساتھ گنا زیادہ ہے سو یہ تو کمرشل اوپرچونیٹی ہے سیکنڈ جو انڈیا کنزیومر آج مانگ رہا ہے آئی تھنک ہمارے پاس وہ انویشن وہ پروڈکٹ ڈیفرنسییشن آوییلیبل ہے جو کولیٹی چاہیے ہمارے سب سے بیسٹ کولیٹی سٹینڈرڈز ہیں جو ان کو نئے نئے پروڈکٹ چاہیے ہیں ویلیو آئیڈڈ پروڈکٹ چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس سب آوییلیبل ہے فونٹیرا گروپ نے آپ کو چنائے اپنی سیل کو ایز ا میڈیوم بنانے کے لئے ہمارے لئے تو بڑا پریویلیج ہے اور ہونر ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کا 11% جیڈی پی کا حصہ فونٹیرا ہے ورلڈ میں شاید 70 کنٹروں میں ان کے گوڈز آویلیبل ہے اور ایک وان تھرڈ آویلک یہ مینیج کرتے ہیں ورلڈ میں ایک بہت جانی مانی 130 سال پرانی کمپنی ہے جو دیری سمجھتی ہے دیری میں اگر انڈیا میں جیتنا ہو تو ان سے بہتر کوئی پارٹنا نہیں بن سکتے ہیں تو ہموں لوگوں کو ایک پریویلیج کا محسوس ہے اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ میں کچھ حمتہ اس لئے شاید ہم لوگوں کو چونا گیا اگر بات کرے پروڈکٹس کی تو آپ نے کن کن پروڈکٹس کو لانچ کیا ہے اور شیطر فل کی بات کرے تو کن کن جوگرپیکل ایریاز میں آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے شروعات میں ہم نے دہی فلیورڈ ملک شیک اور یو ایچ ٹی ملک ٹونڈ ملک لانچ کیا ہے آنے والے سمیں میں یوگرٹ چیز پانیر بٹر جو کچھ بھی ڈیری میں کنزیومر چاہتا ہے اس ہر سپیس میں ہم جائیں گے